ہم عظم کریں کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے ہم بری مجلس میں نہیں بیٹھیں گے ہم اپنی آنکھوں پر حیاء کے پہرے بٹھائیں گے اپنے خیالات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں گے بھوک اور پیاس سے نفس امارہ کی خاشات کم ہوں گی اور شیطان کے بندنے کی وجہ سے گناہ کے امکانات کم ہو جائیں گے نیکی کے محول پیدا ہو جانے کی وجہ سے اچھائیوں کے راستے ملیں گے تو ہم اس ماہ رمضان المبارک کو اس طرح سے گزاریں کہ ہم ایک نئی تازہ اور خوبصورت زندگی لے کے ماہ رمضان کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو خیر کی راہوں پر معاصل کریں